اسلام علیکم دوستو فٹنگ والی کمیز میں اگر آپ فٹنگ کے اندر آسین اور آر مول کی کٹنگ نہیں کرنا جوجkadے تو آپ کبھی بھی ایک اچھی فٹنگ والی کمیز کٹنگ نہیں کر سکتے تو آج اس ویڈیو میں ہم فٹنگ والی کمیز کی کٹنگ کرنا سکیں گے اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ ہم فٹنگ کی کمیز میں آر مول کو کس طرح فٹنگ میں کٹنگ کریں گے اور اس آرمول کے حساب سے فٹنگ میں آج سینگ کو کس طرح کٹنگ کریں گے جو ایلیس کے میتھڈ کے حساب سے ہوگی تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی ضرور تو پر ایک سائل آئین لگا لیں جیتنا آپ نے حالے کا مار کرنا ہوگا اور حالے کا مار کرنا ہے یہاں پر ہم شدیس سائز کے حساب سے اس کمیز کی کٹنگ کر رہے ہیں اس کا شولڈر ساڑھے سترہ انچ ہے تو ساڑھے سترہ انچ کا حاف کر لیں تو پونے نو بنتا ہے دو کوئنٹ کم کر لیں اور ساڑھے آٹھ انچ پر ایک سائل آئین کیا دیں اس لائن پر شولڈر ڈاؤن کا مار کریں گے ساتیس سس کے سولوے حساب سے سبا دو انچ پر مار کر لیں اور سس کے چوتھے حساب سے جو نو ہیچ بن رہا ہے ایک ہیچ کم پر آپ آرمول کے ڈاؤن کا مار کریں گے جو آٹھ انچ ہوگا ہارمول کے ڈاؤن کو اس کا آئی لائن کیا دیں شولڈر ڈاؤن کو اس کا آئی لائن کیا دیں یہاں ہم پھٹنگ کا جو مارک لگائیں گے وہ شولڈر سے ایک ہیچ اندر ہوگا یہ آپ چھرس کے چوتھے حساب سے مہنے دیڑی سکم پر یہ مارک لگا لیں اس مارک سے شولڈر تک کراس لائن کیا دیں کمیز میں فٹنگ کا مارک لگائیں گے چھرس کے چوتھے حساب میں نو انچ ہو مارک لگائیں گے اور ڈیڑھے حساب میں ایڈ کر لیں اس میں ایک ہیچ فٹنگ کے لئے ہوگا اور آدھے حساب سلائم آرزین ہوگا اس ایک ہیچ کی فٹنگ سے چار ہیچ کی آل راؤنڈ ہمیں کمیز میں نوزنگ ملائیں گے آرمول کو ڈائن کر دیں ہم نے چھوڑی گولائی کے ساتھ آرمول کو ڈائن کرنا ہے کیونکہ یہاں پر ہم فٹنگ کی کمیز کر رہے ہیں کمیز میں باقی شیپ کو بھی رائیں کر دیں ہم ہم فرانٹ کی کٹنگ کر لے لیں اس کے بعد ہم سمجھیں گے کہ ہم نے بیک کو کس طرح کٹنگ کرنا ہے اور اس پر تیرے کی فٹنگ کیا ہوگی جو ایک فٹنگ والی کمیز کے حساب سے ہوگا بیک کٹنگ کے لئے ایک سٹائر لائن کر دیں دل سوٹ کا آرمول کی طرف گراؤ شیپ کریں گے اس لائن سے فرانٹ کو ڈیڑھنچ اوپا نکال لیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ڈیڑھنچ فرانٹ کو اوپا نکال لیا اور جتنے ہم نے فرانٹ میں ٹوڑڑر کو مار کیا تھا اس میں آدھائنچ بڑھا کر مار کہہ لیں یہ نوائز بنے گا اس مار سے آرمول کو ڈائنگ کر دیں ایک کھڑا آرمول ڈائنگ کریں گے کیونکہ یہاں پر ہم کٹنگ ہی کمیز کٹنگ کر لیں بیک کی کٹنگ کر لیں اس کے بعد اس پر ہم تیرا کٹنگ کریں گے تیرا کٹنگ کے لئے یہاں پہلے تیرے گشکٹہ کریں گے بیک پر چڑھا کر رکھ لیں بیک پر چڑھا کر رکھ لیں اب تیرے کی چڑھائی ہم ایل سکل کے سافت سے دیں گے جب چیسٹ کے آٹھ میں اسے میں ہوگی ساڑھے چارنگ کر رہی ہے اس میں ہم آدھائی جائٹ کریں گے کیونکہ ہم نے آرمول کو چیسٹ کے چوتھے اسے میں ایک ہنچ کٹنگ کیا ہے اس کو ہم تیرے میں بیلنس کریں گے اور پانچ ہنچ پر تیرے کی کٹنگ کریں گے باکہ کمیز میں ایک بیلنس سیرا کٹنگ ہو جائے پانچ ہنچ اوڑائی کے حساب سے تیرے پر ایک سٹیڈ لائن لگا لیں جتنا جوڑا ہم نے بیک کو کٹا ہے اتنا ہی تیرے میں سٹائر لائن کر لیں اس لائن پر شورڈر ڈاؤن کے لئے چسٹ کے چوبیس پہ اسے کو مار کریں گے جو ڈیڑیس بن رہا ہے اس مار کو سٹائر لائن کر لیں اس لائن پر ہی ہم ہالے کی کٹنگ کریں گے پرنٹ میں جتنے ہی آپ نے ہالے کی چھوڑائی دی ہے اس میں پانچ زیاد کر کے مار چلیں اور سٹریٹ لائن کر لیں ہالے کو ڈائنگ کر لیں شلڈر ڈاؤن کی کراس رائن لگا لیں آدھا ہی تارمول کی طرف تیرے کو شیف کر دیں گے سٹریٹ کی کٹنگ کر کے ہم پرنٹ کے اوپر پورڈ کر کے سٹیک کریں گے اپنے سٹریٹ کو پ Jennie سٹریٹ و کوڑ پیش کریں گے سٹریٹ کو پھول کر دیں گے سٹیرے کو کٹنگ کریں گے سٹریٹ Prep چاڑھے آٹھ انچ میں ملا کر آپ بیک کو بھی ناپ لیں یہ پونے اننیس انچ بنے گا اس میں پونے انچ کم کر لیں تو ہم اٹھارہ انچ پر آرون کو کٹنگ کریں گے ہم آرون کے ساتھ سے آسین کی سرائے کٹنگ کریں گے یہ ہم آسین میں سمجھیں گے آسین کٹنگ کے لیے آپ نے آسین کو کوڑ کر کے بچھا لائیں سٹاپ پر ایک سکائل لائن لگا جو ہماری قریز کے ساتھ ہوگی سٹاپ کے سکائل لائن سے ہمیں آسین کو کٹنگ کرنا ہے سام دور پر جو ہم نامل کمیز میں آسین کیٹنگ کرتے ہیں اس میں چاس کے بارویں ہصے میں ہم آسین کو ڈاؤن کرتے ہیں جو تین ہی پڑھتا ہے لیکن یہاں پھٹنگ والی کمیز میں آسین کیٹنگ کر رہے ہیں تو ہم یہاں پر چاریز پر آسین کو ڈاؤن کریں گے جو چاس کے بارویں ہصے میں ایک ہز بلس کا ملٹ بنا ہے اس چاریچ کے مارچ پر آپ ایک سکائر لائن کر دیں اب ہم نے کمیز میں جتنا آرمون کو نہ پھاتا تو وہ نویچ کا سائز بن رہا تھا اس نویچ کے سائز پر اس طرح کراس انجنیب رکھ لیں اور مارک کر دیں یہ آرمون کے حساب سے ہماری آسین کی گولائی آئی گی جو نویچ پر ہوگی جو ٹوٹر 18 انج بن جائے گی اب ہم آسین بھی کسنا گولائی کو ٹائن کرے گی توپر دوائنچ کا مارک لگا لیں اتنا ہی مارک آپ نے داؤن پر بھی لگا لیں اس مارک سے آپ نے داؤن کے مارک لگا لیں اس مارک سے آپ نے داؤن کے مارک لگا آسین کو ٹیپ لے رہے اور آسین کے فرنٹ کے لیے جو آپ نے آسین کے مارک لگا باشد ہے وہ بسکل آسین کی گریز کے پاس ہے آپ نے شیف وچھوں کو کرنا ہے اور اس پوائنٹ تک ہوں ہم نے دوائنس اندر آسین کی ڈاؤن پر مارک لگا ہے اس کو اس مارک کرنا ہے ایک آئی شیف ہونا چاہیے آسین میں آسین کی لینٹ کا مارک لیں آدھائی سنائی مارجن کو نکالتے میں جتنی آسین کی لینڈ ہو اس میں ڈیڑی سن پر مار کر لیں یہاں پر ہم نے تیس سن کی آسین کی لینڈ مار کی ہے اور اس میں ڈیڑی سن پر ساڑھائی سن پر مار کی آئے اس آسین میں آپ دھائیں چھوڑا کم لگا سکتے ہیں اب ہم کف کے پاس سے آسین کی کتنی پیٹنگ دیں گے تو اگر ہمیں نو انس کا کپ لگانا اس کا ہاف ساڑھے چار انس بند آئے آدھائی سن لائے مارزن ہوگا تو پانچ انس اور آدھائی جس میں پلیٹ کے لئے ہم مارزن رکھیں گے تو ساڑھے پانچ انس کا مارک لگا رہیں گے اگر آپ پلیٹ کا مارزن اور کم کرنا چاہے تو ساڑھائی سن پر مارک کر لیں لینڈ کے مارک کو سترائی لائن کرنے اور آسین کی چڑھائی کو شیف کر دیں گے آسین کی کٹنگ کر لیں گے موسیقی 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 جو ایک پرپیکٹ سائز ہوگا گلے کے بعد اور ہم نے جو آسین میں دو انچ کا مارک لگایا تھا جو آسین کے شیپ کے لیے تھا وہ مارک ہمیں آرمول میں سے مل رہا ہے ہم نے اسی طرح آسین کے شیپ کے لیے اس مارک کو یہاں سے نکال لیا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور میرے چینل جینئر سیلر کو سبسکرائب کیجئے آگے اسرہ کے آنے والے نئی اور انفرمیٹی ویڈیو آپ کو روز پر ملتی ہے